بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم راؤ جی ایک شہر میں دو میاں بیوی رہتے تھے ان کی کوئی اولاد نہیں تھی وہ ادھیڑ عمر کے ہو چکے تھے اور بڑھاپے کے دور میں قدم رکھنے والے تھے شور بزار میں ایک تاجر کا سمان دوسرے تاجر کی دکان پر پنچاتا تھا اور گاکو کا سمان ان کی گاڑیوں میں رکھتا تھا شام تک اسے کچھ پیسے مل جاتے جس سے دونوں میاں بیوی کا گزر بسر ہو جاتا وہ دونوں چاہتے تھے کہ بڑھے ہونے سے پہلے حج کی سعادت ااصل کر لیں خاص طور پر میاں کی بڑی عارضو تھی کہ وہ مرنے سے پہلے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لے اس لئے اس نے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے دس روپے جمع کر لیے اس زمانے میں چاندی کا سکہ چلتا تھا وہ ہفتے میں ایک بار ضرور تھیلی نکال کر ان سکوں کو گنتا اور ان کی خن خن کی آواز سن کر خوش ہوتا تھا بیوی نے ایک دن میاں سے کہا حج کے پیسے جمع ہونے تک تو ہم بلکل بڑے ہو جائیں گے ہو سکتا ہے مر بھی جائیں میاں بولا پھر کیا کریں اب تھوڑے تھوڑے پیسے ہی جمع کر سکتے ہیں دعا کرو اللہ ہمیں چھپڑ پھاڑ کر دے دے اس زمانے میں ہندوستان کے لوگوں میں خاص طور پر مسلمانوں میں ایک محدود طبقے کو چھوڑ کر گربت بہت زیادہ تھی مسلمان باشوں نے ان کے معاشی لا ترست کرنے اور ان میں تعلیم عام کرنے کے لیے کوئی ٹھو سکس دامات نہیں کیے تھے ان کی توجہ صرف شاہی خاندان اور تمکہ عمرہ کی بہبود پر رہتی تھی اسی گربت اور افلاس کے دور میں وہ دونوں میاں بھی رہ رہتے اور حج کی سعادت اصل کرنے کے لیے پیسے جمع کر رہے تھے ایک دن ایک فقیر نے ان کے دروازے پر آ کر صدا دی دے مائی اللہ کے نام پر اللہ تجھے ایک کے دس اور دس کے سو دے گا اس وقت شور گھر پر نہیں تھا بیو نے جب فقیر کی صدا سنی تو اسے خیال آیا کہ کیوں نہ وہ گھر میں رکھے وہ دس روپے اسے دے دے اور پھر انہیں سو روپے مل جائیں گے اور ان کے حج پر جانے کا بندوباست ہو جائے گا وہ سیدھی سادھی عورت تھی اس نے فقیر کی بات پر بروسہ کر لیا اس کی کوٹری کی دیوار میں بنے خفیہ تاک جو اس وقت چورو سے بچنے کے لیے بنائے جاتے تھے اور آج کل کی تجوری کا کام کرتے تھے میں اسے دس روپے کے سکھیں ایک تھیلی میں رکھے ہوئے تھے اس نے تاک میں سے وہ تھیلی نکالی اور دروازے پر آ کر فقیر سے کہنے لگی سائن 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 بتاؤ اگر میں تمہیں دس روپے دوں تو کیا مجھے سو روپے مل جائیں گے اللہ کے نام پر دو گی تو اللہ کے فضل سے ضرور دو گی ایک کے دس اور دس کے سو ملیں گے اللہ دے گا ضرور دے گا فقیر نے اسے دعا اور تلاسہ دیتے ہوئے کہا یہ سن کر عورت نے روپوں کی تھیلی فقیر کو تھما دی دو دن کے بعد میاں نے اس بے عادت تھیلی نکالنے کے لیے خفیہ تاک میں آٹھ ڈالا تو وہ کھالی تھا اس نے گبرا کر تاک میں چلوں طرف آتھ چلایا مگر تھیلی اس میں نہیں تھی تو اسے کہاں سے ملتی وہ گبرایا وہ اپنی بیو کے پاس آیا اور کہنے لگا روپوں کی تھیلی تاک میں نہیں ہے بیو بولی ہاں میں نے وہ ایک فقیر کو اللہ کے نام پر دے دی میاں نے پوچھا کیوں دی وہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے نام پر دو ایک کے دس اور دس کے سو ملیں گے اور تو نے یقین کر لیا اس کی بات کا ہاں بیوی نے بولے پان سے جواب دیا یہ سننا تھا کہ میاں گسے سے کرتا گیا اور اس نے پیر سے جھوٹا نکلا اور دس جھوٹے بیوی کی کمر پر لگائے اور بہت دیر تک گسہ کرتا رہا اور بیوی کو بتاتا رہا کہ کتنی مشکل سے اس نے دس روپے جمع کیے تھے اب نہ جانے کب جا کر جمع ہوں گے بعد میں بھی پھر جب بھی اس سے دس روپوں کا خیال آتا تو وہ جنجلات اور گسے میں پیر سے جھوٹا نکالتا اور جمع جمع کر بیوی کی کمر پر ٹکاتا اور کہتا تیری کوپڑی میں بھیجا نہیں ہے بہت سبرا ہے اس بات کو تین مہنے گزر گئے جھوٹے کھاتے کھاتے بیوی کا بورا حال ہو گیا پھر ہوا یوں کہ ایک چور کئی سے ایک ہزار روپے کے چاندی کے سکو کی تھلی چرا کر بھاگا اس کے پیچھے سڑک پر مجود پولیس لا گئی چور بغدوہ ان دونوں میاں بیوی کی گلی میں آیا پولیس قریب آ چکی تھی ثبوت چھپانے کے لئے اس نے سکو کی تھلی اوپر اشال دی اتفاق سے وہ تھلین میاں بیوی کے سین میں آگے رہی صبح کے ازار پر بیوی نماز کے لیے آئی سین میں اس نے کوئی کالی سی چیز پڑی ہوئی دیکھی اٹھا کر دیکھا تھا وہ ایک تھیلی تھی کھولا تو اس میں بہت سارے چاندی کے سکے تھے اس نے اسمان کی طرف دیکھا اور دل میں سوچا کہ فقیر سائن کی بات سچی ہو گئی اور اسے دس کے سو مل گئے پھر وہ اپنے کوٹڑی میں آ گئی اور اپنے میاں کی پیٹ پر جو موں کے بال سو رہا تھا ایک زوردہ دوہتر مار کر بولے اٹھ کم بخت تو نے تو جوتے مار مار کر مجھے عدم ہوا کر دیا لے وے دیکھ دس کے سو ملے ہیں یا نہیں چھوڑ ہڑ بڑا کر اٹھ گیا رپوں کی تھیلی دیکھ کر حیران رہ گیا اس نے گنا تو تھیلی میں ایک ہزار چاندی کے سکے تھے اسی دن دوپیر میں وہی فقیر آیا اور اس نے وہی صدا لگائی دے مائی اللہ کے نام پر اللہ ایک کے دس اور دس کے سو دے گا آواز سن کر بیوی دروازے پر آ گئی اور فقیر سے کہنے لگی سائن تو سچا ہے تیرا خدا سچا ایک کے دس اور دس کے سونے بلکہ ہزار ملتے ہیں لیکن یہ جو جوتے پڑتے ہیں یہ برداشت نہیں ہوتے کیسے لگی امریکانی ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں شکریہ ہم آذر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک آمدیجئے اجازت اللہ حافظ اللہ حافظ